شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تعلق بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں پیارے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب وجودہ معروضی حالات میں یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بلند و بانگ دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر اس محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق بحال کرنے کا معنی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ہم اس طرح زیبِ گلو کریں کہ دنیا کی ہر غلامی سے ہماری جان چھوٹ جائے دوستو وہ لوگ جو فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور غلام بن جاتے ہیں وہ دنیا کے جاہو منصب اور جھوٹی وفاداریوں کے بت پاش پاش کر دیتے ہیں اور سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور سے آشنائی کا دم نہیں بھرتے جس دن ہم ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے خادم اور غلام بن گئے اس دن ہم محکومی غیر سے آزادی حاصل کر لیں گے اور خریت کی منزل تک جا پہنچیں گے دوستو امت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اختہ تعلق قائم رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی دل و جان سے پیروی اور اتباہ کرنا تعلق بالرسول کہلاتا ہے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی